بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم ایک تاوہ گھوڑے کا فرما بنائیں گے اور پہلے تو ہم نے جتنے بھی مطلب فرما وغیرہ یا گھوڑے بناتے تھے اس کا سائز 28-42 ہوتا تھا بہت سارے دوستوں کی فرمایش آئی تھی کہ ہمیں 28-40 کا فرما بنا کر دکھائیں تو میں نے کہا چلیں آج آپ لوگوں کو 28-40 کے سائز کے مطابق جو ہے نا فرما بنانا سکھاؤں سب سے پہلے آپ نے ایک ارل شیٹ لینی ہے 25 پئی 25 سائز کی جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو پہلے ہم اس کو اچھے کیپ کی مدد سے ناپ لیں گے یہ دیکھیں دونوں سائیڈ سے جو ہے نا 25 پئی 25 سائز کی شیٹ ہے اب اس کو کچھ اس طریقے کے ساتھ آپ نے فولڈ کر لینے اچھے طریقے کے ساتھ فولڈ کریں بلکل برابر ہو پیپر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک لینے گئیس کا سائز 28 14 رکھ لیں گے ہم لوگ اور یہ ہم نے 14 ان چیز کا اگر یہاں سے کٹ کر لیا اور نیچے سے ہم ایک لیچ کا اضافہ کر کے کٹیں گے یہاں سے آپ نے اس کو اس کے لئے لکھ کے ویسے بھی فولڈ کر سکتے ہیں اس کو کچھ اس طریقے سے فولڈ کر لیں نشان دے ہی کر لیں اور کنچے کی مردت سے اس کو کٹ کر دیں اور یہ جو ہم نے 15-16 انچ کا نشان لگایا تھا یہاں سے آپ نے پیپر کو کچھ اس طریقے سے گلائی دینی ہے یہی آپ کی فرمے کی جو ہے نا سائز جو ہے اور شیپ دے گا اب یہاں ہم اس کو دوبارہ نہ پیں گے یہ دیکھیں 29 انچ کا نکلایا کیونکہ ایک انچ ہم نے فالکو چھوڑا تھا اب دونوں سائیڈ سے اس کو آدھا آدھا انچ کٹ کر لیں اب یہاں پہ ہم جو ضروری کٹیں وہ لگائیں گی پہلا کٹ آپ نے یہاں پہ اتنا سے لگانا ہے تاکہ آپ کا پیپر داگے کے ساتھ کھول ہو جائے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کمان کا تیلہ ڈالنا ہے اور یہ جو ہم نے کٹ لگا ہے یہاں سے ہم نے پیپر اور کمان کو الگ کرنا ہے یہ جی آپ کا فرمہ بلکل تیار ہے اگلی ویڈیو انشاءاللہ اسی فرمے کے اوپر ہم گھڑے بنائیں گے تو ہمارے ساتھ رہے گا یہ دیکھیں ویڈ کا سائز نکلے ساڑھے سولہ انچ تو امید ہے تمام دوستوں کو آج جہاں ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ